اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ اور میں ہوں مہم عباس پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ یعنی پی ڈی ایم کے ساتھ جو کچھ ہوا اور کس نے کیا اصل کہانی اب سامنے آئی پی ڈی ایم میں موجود دڑاڑیں واضح ہو گئی ہیں اب ہر جماعت کا رہنما دوسرے سے ناراض ہے اور یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی واپسی کا مطالبہ رکھ دیا گیا ہے تو کہیں مریم نواز اور آسیف علی زرداری کی نوک جھونک دکھائی دے رہی ہے اور کہیں تو مولانا پریس کانفرنس آدھی ادھوری چھوڑ کر چلے جاتے ہیں پی ڈی ایم ٹوٹ چکی اور لانگ مارچ کا آلاف بند ہو چکا سابق صدر آسیف علی زرداری نے ایسا مطالبہ کر دیا کہ نون لیگ کے توتے اڑ گئے اس سیاسی چار کا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا آسیف علی زرداری نے مطالبہ کیا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف پاکستان آئیں گے تو ہی حکومت سے استیفے طلب کیے جائیں گے ورنہ لانگ مارچ کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے جنگ کرنی ہے تو وطن واپس آنا ہوگا اس طرح اسیمبلیوں کو چھوڑ دینا عمران خان کو مضبوط بنا دے گا اسی پر دوسری جانب نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا تھا کہ نائب کی تحویل میں ان کے والد کی جان کو خطرہ ہے اگر آسیف علی زرداری ان کی زندگی کی زمانت دیں گے تو وہ واپس آ جائیں گے اب مریم نواز کی اس بات سے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ نواز شریف کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ جیل کے ڈرسے لندن ہیں جب سب ہی ایک دوسرے سے خفا ہیں تو بھلا مولانا فرض الرحمن کیوں چھوڑ رہتے مولانا نے پریس کانفرنس کے دوران کہا اڈلاس میں پیپلز پارٹی کا رویہ غیر جمہوری تھا پریس کانفرنس میں سب کے اسرار پر آیا ہوں ورنہ آنا نہیں چاہتا تھا پیپلز پارٹی کو فیصلے کا وقت دیا ہے کہ وہ لاغ مارچ پر اپنے تحفظات پر نظرے ثانی کریں اس کا فیصلہ آنے تک 26 مارچ کا لاغ مارچ ملتوی سمجھا جائے گا اعلان کرنے کے بعد مولانا نے آو دیکھا نہ تاؤ پریس کانفرنس چھوڑ کر چل دیئے اور مریم نواز انہیں آوازیں ہی دیتی رہ گئیں سابق صدر آصیف علی زرداری اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ نواز شریف پاکستان ٹرائل سے کس قدر خوف زدہ ہیں اور وہ کبھی وطن واپس نہیں آئیں گے پیپلز پارٹی نے تو پی ڈی ایم کی رہی صحیح ساکھ کو بھی تباہ کر دیا ہے دوسری جانی پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر نے پشتوں میں اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پی ڈی ایم تباہ دے یعنی پی ڈی ایم تباہ ہو چکی ہے سینیٹر فیصل جعوید کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ مزاق بن گیا پی ڈی ایم کو مسترد کرنے پر قوم کو سلام پیشت کرتے ہیں وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوزری نے کہا ہے کہ لانگ مارچ ملتوی ہونا خوش آئند اور مصبت پیشرفت ہے جس سے سیاسی استحقام میں اضافہ ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الہت نے کہا ملک کی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سیاست کے نام پر دھبا ہے پی ڈی ایم کا مقصد ایک کو گرانا اور دوسرے کو اقتدار میں لانا ہے پی ڈی ایم اپنی آخری سانسے لیتی نظر آ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف وقتن واپس آ کر پی ڈی ایم کو نئی زندگی دیتے ہیں یا آصف علی زرداری پی ڈی ایم کی فاتحہ پڑتے ہیں ویورز حکومت ایک بار پھر سیاسی بہران سے سرخ روح ہو کر نکلی ہے نواز شریف اور دیگر اپوزیشن جماعتیں مزید دلدل میں دھنس چکی ہیں اس دلدل سے کوئی ہاتھ تھام کر نکلتا ہے یا مزید گہرائی میں پھس جاتا ہے فیصلہ جلد ہو جائے گا پی ڈی ایم اب دوبارہ زندہ بھی ہو سکتی ہے یا نہیں کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے خبرنامہ کو سبسکرائب کریں